بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چنل دیکھ رہے ہیں کیا بابر آزم جو کہ پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے آزم خان کو جنہوں نے حالیہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنایا ہے ان کی تصاویر ریلیٹ ہونے سے اس باقی کا کوئی تعلق ہے کیا بابر آزم نے ان کو گینڈا کہا ہے اچھا گینڈا عام طور پر ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو کہ بھاری بھرکم جسامت رکھتا ہے اور آزم خان صاحب جب پریکٹس کر رہے تھے تو بابر آزم سے تبادلہ ہونے والے جملوں میں یعنی جو جملے بابر آزم نے آزم خان صاحب کے بارے میں کہے اس میں کیا باتیں تھیں اور کیا لفظ ان کے حوالے سے بولا گئے اس پر ذرا بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ آتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے گا پاکستان گرگٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اس وقت امریکہ میں ہے اور پاکستان کا جو پہلا مقابلہ ہے وہ چھے جون کو میزوان امریکہ کے ساتھ ہوگا اور اس سے پہلے جو میچ پریکٹس کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جب قومی ٹیم نے اپنا پہلا پریکٹس سیشن اتوار کو ڈیل آس میں کیا جس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں ہم نے یہ دیکھا بلکہ سنا کہ بابر آزم کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے جو آزم خان صاحب ہیں آزم خان سے چونکہ یہ متعلق ویڈیو ہے تو ان کے بارے میں زیادہ ہم بات کریں گے آزم خان نے اپنی جو تصاویر ہیں اپنی پوسٹس ہیں خاص طور پر انسٹاگرام وہاں سے مکمل ہٹا دیا ہے کیا تصاویر ڈیلیٹ کرنے سے ایسا تاثر لیا جائے کہ آزم خان صاحب اس وقت شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہے اگر ہیں اور جو کہ صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تد تصاویر ڈیلیٹ کر کے اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کا مزاق اٹھ سکتا ہے سوشل میڈیا پر اور وہ اس بارے میں شدید کنسنس رکھتے ہیں آزم خان نے کیا کیا ایک تو کیچ راپ کیا اور اتنی بھاری بھرکم جسامر جب آپ موو نہ کر سکتے ہیں جب آپ قومی ٹیم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنا کوئی دس کلو وزن کم نہ کر سکتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بھار میں جائے آپ کی پرفارمنس کیا ہے آپ آئیں اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا چھکے باز ہوں لیکن آپ نے وہ گین تک نہیں دیکھی جو آپ دیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے جو آپ لیفٹ کرنا چاہ رہے تھے جب آپ دیفینڈسیو مینٹلیٹی کے ساتھ میڈیوکر سوچ کے ساتھ ورڈ کپ میں اتریں گے ابھی بابر آزم صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ورڈ کپ جیت کر موڈرن ڈے کرکیٹ کھیل کر ورڈ کپ جیتیں گے ایسے آپ ورڈ کپ جیتیں گے آئیلینڈ سے آپ ہارے ہوئے اس کے علاوہ جو ابھی ایک اور میچ ہوا نیوزیلینڈ کے ساتھ اس میں آپ ہار گئے انگلینڈ کی ٹیم نے آپ کو دھول چٹا دی دو سے فر سے انہوں نے سیز اپنے نام کر لی چار ٹلونٹی میچز کی جس میں دو میچ بارش کی نظر ہو گئے اس کے بعد آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ورڈ کپ جیتیں گے کم از کم کوئی ریالسٹک دعویٰ کریں کوئی ایسا دعویٰ کریں جس میں یہ کہیں کہ ہم سوپر ایٹ میں پوزیشن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں ہم کوشش کریں کہ سیمی پانلٹ تک جائیں آپ اتنا انریالسٹک دعویٰ کر رہے ہیں جس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم از کم بات وہ کریں جس میں کوئی دمخم ہو لوگ کہ سچی تو لگے نہ کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی دو چار بیچز ہمارے اچھے ہو جائیں ہم یو ایسے سے جیت جائیں ہم کینیڈا سے جیت جائیں ہم آئیلینڈ سے جیت جائیں جو کے بظاہر مشکل لگنا ہے کہ کیونکہ آئیلینڈ بھی ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور دے گی یقیناً یہ بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے امریکہ جو کہ میزوان ٹیم ہے جس نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو بالکل ہلکہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہم سے نہیں جیت پائے گی امریکہ تو ذرا ہولا نہیں لیں وہ آپ سے جیت بھی سکتی ہے کیونکہ یہ ان کا ملک ہے اور امریکہ تو ان پر راج کرتا ہی رہا ہے بارال اب ذرا وائرل ویڈیو پر آ جاتے ہیں جس میں آزم خان صاحب ان کے بارے میں بابر آزم صاحب پریکٹس سیشن کے دوران یہ کہتے سنا جا سکتا ہے پریکٹس سیشن کے دوران بابر آزم گراؤنڈ میں کھڑے آزم خان کے بارے میں کوئی لفظ بولتے ہیں جس کے بارے میں صارفین تقسیم کا شکار ہے تقسیم کیا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ کپتان نے آزم خان کو گینڈا کہہ کر مقاطب کیا ہے اچھا گینڈا یعنی آپ ایسی بھاری بھرکم جسامت رکھیں جس کے بعد آپ کو مزاق یا ازرائی تفنم گینڈا کہا جائے یا پھر دیکھیں بولی شیمنگ بابر آزم تو نہیں کریں گے بولی شیمنگ تب وہ جب آپ سے کوئی جو آپ کا ایسا دوست نہ ہو یا تو پھر وہ ویسا ہی ہو کہ جو آپ کی بولی شیمنگ کرے کوئی آپ کا نقاد ہو بابر آزم خان کی بولی شیمنگ تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ذرا اس میں جو لفظ بولتے ہیں جس کے بارے میں ساری فین تقسیم کا شکار رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ گینڈا کہا ہے جبکہ کچھ ساری فین کا کہنا کہ بابر آزم نے گینڈا نہیں بلکہ کینڈا کہا ہے جو پنجابی زبان کا لفظ ہے اچھا جو کینڈا ہوتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے پنجابی زبان میں میں اتنی پنجابی نہیں جانتا لیکن جب گھر ہوتا ہے تو پنجابی میں گھر کو کہا جاتا ہے کار یہ کہا جاتا ہے جو اگر گینڈا ہوگا تو پنجابی میں ظاہر ہے اس کو کہا جائے کینڈا سو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا بابر آزم چونکہ بہت بڑی پنجابی نہیں بولتے اہم ہی کچھ بول لیتے ہوں گے سو انہیں کے ساتھ سیکھی ہوگی مہین خان صاحب ان کے یہ صاحب زادے ہیں ان کی پرفرمنس دیکھیں ان کی یہ شارٹ سیلیکشن دیکھیں اور اس کے علاوہ ان کی پرفرمنس دیکھیں اچھا اگر آپ کا میار یہ ہے کہ یہ صاحب فٹنس میار نہیں ہے کارکردگی میار ہے تو کارکردگی پر بھی یہ صاحب پورا نہیں اترتے اگر آپ کا میار فٹنس ہے تو یہ صاحب تو انٹیوی نہیں اٹھا سکتے تھے جب ان سے پی اے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل میں جو ٹریننگ کروائے گی اور اس کے علاوہ سارفین نے یہ تک کہا بلکہ شایقین کرکیر نے یہ تک کہا کہ محسن نقوی صاحب سے یہ گزارش ہے یہ ارتباس ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ یہاں یعنی پی اے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے نہ کروائیں ان کی ٹریننگ یہاں پی سی بی سے کروائیں تاکہ کچھ افاقہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں جو ٹریننگ سخت ترین بریلز کروائی گئی پی اے میں میں سکھلاری بہت ہی فٹگ فیل کر رہے تھے خاص طور پر آزم خان تو انفٹ ہی ہو گئے ایک دو میچز کے لیے اچھا ایک سارف نے لکھا جب آپ اپنی قومی ٹیم کے قپتانی آپ کی جو قومی ٹیم ہے اس کے قپتانی آزم خان کو گینڈا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو آپ مددہوں سے کیا تبقہ رکھ سکتے ہیں ایک مددہ رہے یہ کہا اب جو دوسرا مددہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ بابر آزم نے گینڈا نہیں کینڈا کہا ہے جو پنجابی کا لفظ ہے اب ذرا آگے تلتے ہیں مریم نامی سارف لگتی ہیں کہ بابر آزم نے کہا ہے کہ اس کا کندہ سیدھا نہیں ہوا یعنی اس کا کندہ نہیں سیدھا ہوا کندہ سیدھا نہیں ہوا مجھے رکھتا ہے اتنا سیدھا نہیں ہے بابر آزم بہرحال انہوں نے کہا کہ آزم خان کو گینڈا کہہ کر مخاطب نہیں کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجابی بولنے ہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اسے کینڈا یعنی کندھے کو کہتے ہیں جہاں مجھے پتا ہے جہاں میں اندازوں لگا رہا ہوں تو وہ گینڈا کہا ہے ایک ایک سارف نے لکھا کہ بابر آزم کہہ رہا ہے کہ تیرا کینڈا نہیں سیدھا ہوا انہوں نے مزید کہا کہ کسی پنجابی سے پوچھیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے بابر آزم نے قومی ٹیم سعود شکیل کو چھوٹا ڈان کہا تھا جس پر سعود شکیل کا کہنا تھا یہ بابر آزم کا پیار ہے کہ وہ مجھے چھوٹا ڈان کہتے ہیں افتخار احمد کو چاچا کہنے پر قومی ٹیم کے قپتان بابر آزم نے کہا تھا کہ افتخار احمد کو چاچا کہنے پر شرمندگی ہوتی کیونکہ اس کے بعد ان کو سب ہی چاچا کہنے لگے ہیں یہ پاکستانی اکر کے ٹیم کی جو صورتحال ہے واضح آزم خان کو یہ کہنا چاہیے یعنی گینڈا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے سیکنڈری بحث ہے لیکن جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کر کے ٹیم کی روکار کردگی ہے وہ بتدریج تنزلی کا شکار ہے جس کے بعد سارفین اور کرکیٹ کے شائطین اس بات کی توقع نہیں لگا رہے کہ اس بار پاکستان کہیں آگے تک جا سکتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو دو ورڈ کپس ہیں ان میں پاکستانی ٹیم کی اچھی پرفارمنس رہی ہے لیکن ابھی کا جو ورڈ کپ ہے جس میں ہم اپنی ٹیم سے مایوس کن کار کردگی کی توقع کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ حالیہ کچھ پرفارمنسز ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جنہوں نے ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان سے کچھ ہوگا نہیں بارال دعا یہ کرتے ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ اچھا کریں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت طرح خیال لکھئے اجازت دیجئے نافذ